اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں شام چھے پندرہ کا وقت ہوتا ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک جلسے میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ چارٹس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے غیر قانونی طور پر امیگرینٹس امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک آٹھ سے دس گولیاں چلتی ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ کا کان زخمی ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیکریٹ سرویس کے اہلکار انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں ٹرمپ اٹھتے ہیں اپنے شوز پہنتے ہیں مکہ لے رہتے ہیں اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اس ساری صورتحال میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ قاتلانہ حملہ تھا ٹرمپ پر حملہ کرنے والا کون تھا حملہ آور کو فوری طور پر قتل کیوں کیا گیا اس کو زندہ کیوں نہیں پکڑا گیا سیکریٹ سرویس کی مشکوک حرکتیں پولیس کو کیا پہلے سے پتا تھا کہ کوئی حملہ آور ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے اور اینی شاہدین نے پولیس کو کیا بتایا اور اس سارے معاملے کو پوری دنیا میں عمران خان حملہ کیس کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پر بھی اسی نویت کا حملہ ہوا تھا عمران خان بھی اٹھے تھے ان کو کنٹینر سے باہر لایا گیا تھا اور عمران خان نے بھی ایسے مکہ لہرایا تھا جیسے ڈانلڈ ٹرمپ نے آج مکہ لہرایا اور بار بار انہوں نے کہا کہ وی ویل فائٹ وی ویل فائٹ وی ویل فائٹ ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ایک جیسی سٹوری ہے ایون پاکستانی سیاستدان سینیٹر مشاہد حسین سید بھی یہ کہتے ہیں کہ بلکل ایک جیسی سٹوری ہے سیمیلیریٹیز ہیں ٹرمپ کو نکالا گیا عمران خان کو بھی نکالا گیا گو کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹرم پوری کی لیکن اسے دوبارہ جیتنے نہیں دیا گیا مختلف کیسز بنائے گیا میڈیا ٹرائل کیا گیا ایون ان کو بدنام کرنے کے لیے عورت کا کیس ڈالا گیا اس کے بعد پھر ڈانلڈ ٹرمپ کو اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف ملا اسی طرح سے عمران خان پہ بھی مختلف الزامات لگے ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی اور عمران خان کو بھی اس وقت اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے پھر اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا جبکہ اس سے پہلے عمران خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ایسا ہی مشکوک حملہ وہ بھی تھا ایسا ہی ایک نوجوان جس نے کہا کہ عزان ہوتی ہے یہاں پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے عمران خان کی ریلی پر فائرنگ کی وہ بھی غائب ہو گیا یہاں پہ بھی حملہ آور کو فوری طور پہ مار دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے لڑکے کا نام میتھیو تھومیس ہے اور اس لڑکے کی عمر بیس سال ہے تو بیس سالہ لڑکے نے ہاتھ میں بندوق تھامی ہوئی تھی وہ انچی جگہ پر کھڑا تھا یعنی جہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ تقریر کر رہا تھا وہ کافی انچی جگہ تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور جو ہے وہ ایک ماہر نشانہ باز تھا اور وہ ڈانلڈ ٹرمپ ہی کی پارٹی کا ممبر تھا اس نے آٹھ سے دس گولیاں چلائیں ایک گولی ڈانلڈ ٹرمپ کے کان کو پیشے سے چھوٹی ہوئی گزر گئی ایک شخص ڈانلڈ ٹرمپ کا حامی اس میں مارا بھی گیا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں فوری طور پر اس حملہ آور میتھیو تھامس کو ٹریس کیا گیا اور وہاں پر ہی اسے نیوٹرلائز کر دیا گیا فوری طور پر اسے وہی پر مار دیا گیا حالانکہ اس طرح کے حملوں میں ہائی پروفائل جب حملے ہوتے ہیں تو آپ کو بندہ زندہ پکڑنا چاہیے آپ کو انویسٹی گیٹ کرنا چاہیے کہ کون تھا جو ڈانلڈ ٹرمپ کو مروانا چاہتا ہے کیونکہ ابھی جو ایف بی آئی کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا ڈانلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ناظرین کرام اب جو اینی شاہدین ہیں اینی شاہد جس نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک مخصوص مشکوک شخص کو جس نے ہاتھ میں رائیفل پکڑی ہوئی تھی وہ کرولنگ کرتا ہوا رنگتا ہوا جا رہا تھا میں نے پولیس کو بتایا بار بار بتایا سیکریٹ سرویس کو بتایا کہ دیکھیں یہاں پہ کچھ برا ہونے والا ہے ایک شخص کے ہاتھ میں رائیفل ہے وہ کرولنگ کرتا وہاں جا رہا ہے اب اتنی اہم شخصیت اتنا اہم معاملہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان پہ حملہ ہونے والا ہے ایک مشکوک شخص ہے اتنی کریڈبل اور اہم انفرمیشن ملنے کے بعد بھی نہ سیکریٹ سرویس حرکت میں آتی ہے نہ پولیس حرکت میں آتی ہے بلکہ اس نوجوان کو جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی گواہی کو اس کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور حملہ ہونے دیا جاتا ہے حملہ ہونے کے بعد بھی بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سیکریٹ سرویس آئی انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو گھیرا ٹرمپ کا سر کیوں ننگا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے سر کو کیوں انہوں نے کور نہیں کیا ان کے پاس کیوں ایسی میٹل نہیں تھی ایسی چیزیں کیوں نہیں تھی جیسے آپ نے دیکھا عمران خان جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو لوہے کی دھاتی چادریں ان کے پاس ہوتی تھیں اور وہ سر کو کور کر لیتے تھے لہٰذا سیچویشن بڑی گھمبیر ہے یہ جو کچھ ہو گیا ہے اینی شاہد کا بیان پولیس کو سب پتہ ہونے کے باوجود سیکریٹ سرویس کی یہ ساری کاروائیاں اور یہ سب کچھ امریکہ جیسے ملک کے اندر یہ ہوا ہے الیکشن کا محول ہے ڈانلڈ ٹرمپ وہاں کا ایک پاپولر ترین لیڈر ہے اس کی ایک ویو چلی ہوئی ہے وہ ڈیبیٹس جیتا ہوا ہے اور جو چند سو میٹر کا دائرہ ہے جہاں پہ اس نے جلسہ کیا اس کو بھی نہیں کبر کیا گیا گولیاں چل جاتی ہیں امریکہ جیسے ملک کے اندر چلیں پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا رہتا ہے ایسی چیزیں یہاں پہ معمول کا حصہ ہیں لیکن وہاں کے حساب سے یہ سب کچھ بہت مشکوک ہے اور سب سے زیادہ مشکوک معاملہ تب ہو جاتا ہے جب حملہ آور کو فوراں قتل کر دیا جاتا ہے لہٰذا ڈانلڈ ٹرمپ اپنے پرائیویٹ جیٹس سے نیو جرسی پہنچ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں رکوں گا نہیں میں اپنی صدارتی الیکشن کمپینج چلاؤں گا لیکن اس وقت دنیا بھر میں بڑے بڑے صحافی اور مختلف سیاستدان اس حملے کو عمران خان قتلانہ حملے کے منصوبے سے ریلیٹ کر رہے ہیں دوسری جانے عمران خان کی کیا سیچوئشن ہے ایک تو عمران خان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اٹھایا جا رہا ہے ایک ایمین فیاض صاحب جو این اے ایک سو اسی کوٹ ادو سے ہیں ان کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو اگر زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے والد سے کہہ دو کہ نون لیگ میں شموریت اختیار کر لے اور ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ میرے بھائی بیریسٹر صاحب زیادہ امیر سلطان اہمین نے ایک سو دس کو رات کی تاریخی میں لاہور میں ان کے گھار سے چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے اغوا کر لیا گیا ہے گریلو ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور جلد بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں تو صاحب زیادہ محبوب سلطان جن کا تعلق جھنگ سے ہے ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے تو یہ اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں دوسری جانب امران خان کی توشہ خانہ کیس میں کل گرفتاری ڈالی گئی اور آج محمد علی وڑیچ جو اتصاب عدالت کے جج ہیں وہ سماعت کریں گے اور نیب کی ٹیم امران خان اور بشرا بی بی کا ان سے جسمانی رحمان طلب کرے گی لیکن اب کی پی کے حکومت بھی ساری سیچویشن کے دوران میدان میں آ چکی ہے کہ کیسے ایک ہی کیس کو بار بار بنا کے مکھی پہ مکھی مار کے امران خان اور بشرا بی بی کو اندر رکھا جا رہا ہے یہ جو سیچویشن اس وقت کریئیٹ کی جا رہی ہے کہ کابینہ کے اندر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف بھی فوجداری پروسیجر جو ہے وہ چل سکتا ہے ایون اگر آپ کے ملک کا وزیراعظم قوم کو بتاتا ہے کہ یہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم اگرچہ وزیراعظم ہو لیکن تم نے ملک کے قومی راز افشان کی ہیں لہٰذا تمہارے خلاف سائفر کا غداری کا مقدمہ چلے گا اب اس پر فوجداری کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس سیاستدان اپنے لیے ایک اور بڑا گڑا کھود رہے ہیں کبھی کابینہ کے فیصلے عدالتیں نہیں کھول سکتی لیکن اس کیس میں اب کابینہ کے تمام فیصلے بھی فوجداری جوریس ڈکشن میں لائے جائیں گے اس طرح تو آج کی کابینہ کے تمام وزیراعظم کل اپنے فیصلوں کے جواب دے فوجداری عدالتوں میں دے رہے ہوں گے کوئی ایک ادارہ کوئی ایک آئینی اصول موجودہ نظام میں سلامت نہیں ہر اصول کو پامال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کہیں پاور میں نہ آ جائے عمران خان کہیں واپس نہ آ جائے نظرین اکرام اسی طرح امریکہ کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کہیں جیت نہ جائے اور ڈانلڈ ٹرمپ کی وہاں بہت زیادہ پپولیٹی ہے ٹرمپ ٹو تھرڈ میجورٹی کی پوزیشن میں ہے تو یہی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر گزرے گی یہی کچھ ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں ہوا اور یہی کچھ عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اڈیالا جیل میں اور کتنی دیر رکھ پاتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا